کچھ نہیں دیکھتا اپنی بیٹی کا نکاح کر کے بھیج دیتا اور یہ زالیب اس کی پوٹی کو بوجھا کے بیچ دیتا ہے میں حق بول رہا ہوں میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور جب وہ بیچتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والے کو بیچ رہا ہوں یہ خیر کلمہ پڑھنے والے کو بیچ رہا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے خیر ہو کے ہاتھ بھی کرتا ہے کہاں گئی تمہیں خیرہ زکاة نکالو ایک نظام زکاة بناو جیسے یہ جلسہ کمیٹی ہے کمیٹی بننا چاہیے لوگوں کا تعاون حاصل ہو اس کمیٹی کو فنڈنگ کرو علاقے کے غریب پاپوں سے کہہ دو تجھے ٹینشن لینڈے کی ضرورت نہیں تیری بیٹی جس دن جوان ہو جائے ہم سے رابطہ کر لینا تیری بیٹی کی شادی میں جو خرچہ ہوگا ہماری کمیٹی اتھائے گی یا رسول اللہ نہیں چھوئیں گے زندہ بار اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت ہو ماشاءاللہ موسیٰ صاحب پراہ قیمتی پیغام دے رہے ہیں اس پیغام کا استقبال ہونا چاہیے مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا انشاءہ بشک دھری کا بدلے گا رسم و رواج بدلے گا اگر ہو کتاب جلسوں میں تو نوجوانوں کا خود ہی مزاج بدلے گا نارے تقدیر پیغام مسئلہ کے عالی حضرت بہت ہو بہت ہو خدا بتا رہا ہوں یہ اللہ جانتا ہے میں وہ خطیب نہیں کہ میں اپنی بابائی کرا کے اور میں آکے نارے لگبا کے جاؤں میں نے تقریر سے پہلے کمیٹی والوں کو بلا کر کہا تھا کہ میں کچھ پیغام دینا چاہتا میں اپنی تاؤں کے نام آپ بھی میرے ہو اگرچہ میں یوپی سے ہوں لیکن مقصد ہی ہے نہیں کہ آپ میرے خیر ہو یہاں کی کلمہ پڑھنے والی بھی میری بہن ہے یہ میرے سامنے یہ مقدمہ آیا یہ کیس میرے سامنے آیا تھا اور وہ رو رہی تھی کہنے لگی حضرت آج میرے بچے بھی ہیں لیکن جو ظالم مجھے لایا تھا اس نے مجھے غیر مسلم کے حوالے تھا حضرت آج میں کہتا میرے کا بہن میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں تو خدا کی قسم یہ بیار کی بیٹھی نے مجھ سے یہ کہا تھا حضرت حضرت اس وقت محول خراب ہے آپ زیادہ تو نہیں کر سکتے لیکن کبھی میرے بیار کے جلسوں میں جائیں تو یہ بہت ضرور دینا تھے آگے سے باپ اپنی بیٹیوں بائی سے کسی کے ہاتھ میں نہ دے میری زندگی تو تباہ ہو گئی لیکن میری کوئی بیار کی بیٹی ایسے زندگی تباہ نہ ہو سکتے میں نے وعدہ کیا میری بہن جب میں بیار کے جلسے میں جایا کروں گا تیرا پیغام بیار ماضیوں کو ضرور سکتا ہوں آج لوگو تم پانچ پانچ لاکھ کے ارسوں میں خرشہ کرتے ہو بڑی بڑی قبالیاں کرتے ہو نہ کرو نایر بڑی قبالیاں اللہ نے جو نظام سکاتھ رکھا نظام سکاتھ میں سے نکالو فنڈی کی گھنڈی کرو آج بیار کی خربتی دور ہو گئی ہندوستان سے کہیں جاؤ بیار کا آدمی آپ کو ملے گا اچھی اچھی پوسٹوں پر بھی اللہ نے آپ کو نواد آئے خدا کی قسم ان بیٹیوں کا فیچر سمالو ان لوگوں میں یہ نہیں کہتا شادی جہاں جا وہاں کرو مگر دیکھو یہ میرے کلمے کا شریک ہے یا نہیں ہے یہ بیچ کا دلاؤ تو نہیں ہے میری بیٹیوں کے کئی سک کے تو نہیں منائے گا یہ کہ میری بیٹی کو گیٹ کے ہاتھ میں تو نہیں دے گا یہ یہ ذمہ داری ہے یہ میرا پہ کام پورے بیہار میں جانا چاہیے میں ہر غریب بیٹی کے لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں کھڑے ہو جاؤ اپنے خرچوں کو کم کر دو اور آج جو بچیاں ارتراد کا شکار ہو رہی ہیں آج جو بچیاں خیلوں سے شادیاں کر رہی ہیں خیلوں سے دوستیاں کر رہی ہیں وہ پڑتی ہوئی جہیز کی لانت وہ پڑتی ہوئی جہیز کی جمان بھی ہے نوجوانوں اگر تم نے جہیز کو لانت پھیل دیا اگر جہیز کو تم نے ٹھوکر لگا دی تو رب کعبر کی قسم خواہ سے کہہ دو کہ آج بھی بیٹیاں جو ہماری ادھر جا رہی ہیں وہ جانے سے بچ جائیز خدا کی قسم بچ جائیز بچ جائیز ایسا نظام بچ جائیز بچ جائیز جلسہ کرا سکتی ہے تو چاہیں سال میں پانچ ہی نکاس آئی لیکن پانچ شادیاں گری بچیوں کی کراو کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں اللہ نے دیا جب نیت منا لو تو ہو جاتا نیت بنا لو تو ہو جاتا ہے نیت بنا لو تو ہو جاتا ہے نیت نہ بناو تو آپ یہ روت لو گئے ہمارے پاس نہیں ہیں نیت بناو میں نے مسجد بنانا ہے اللہ کہیں سے انتدام کرے عالی شان مسجد بن جاتی ہے میں نے سن دو ہزار چودہ میں مدرسے کی زمین خلیدی ماں کا زیور تک بیش دیا میں کچھ نہیں تھا میرے پاس بس تنکر کبڑا بچتا ہے سب بیش دیا یا اللہ یہ کیسے بنے گا اتنا بلا ادارہ آج ادارہ دا کے دیکھو کرو روپیہ اس میں خرچ ہو گیا آج ایسی لا جواب بڑھنے گا یوٹیوب پہ آپ دیکھنا مگر مجھے پتا نہیں اللہ نے کہاں سے انتذاب کرا دیا نیت تو کرو یار ہم بیٹے وہ قریبوں کا مال کھا رہے ہیں یتیموں کا مال کھا رہے ہیں مسکینوں کا مال کھا رہے ہیں میرے بھائیوں سکات نہیں دیتے حج پہ حج کر رہے ہیں عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں سکات نہیں دیتے سکات نہیں دیا تو نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیرا عمرہ قبول ہے نہ تیری گیار میں قبول نہ بھار میں قبول نہ آج میرے قبول نہ بگتاد کا سفر کا سفر میرے سکات نکال خریب کمال لے کمال نکال اور ایک بات اور سن لے جلسے میں آنے والو تم سکات نہ نکالو میرا بادہ ہے یہ میں دامے کے ساتھ کہتا ہوں اس کام پر پر لکھو سکات کا مال ہرک نہیں سکتا چاہیں ڈاکٹروں کو جائے پھانے میں جائے کوڈ میں جائے کچھری پہ جائے چور لے جائے یہ نکل کر رہے گا یہ رک نہیں سکتا نکل کر رہے گا اور حضرت کوئی مال نہیں نکلے گا بلکہ اپنے ساتھ اور مال کو بھی نکل جائے گا اگر زکاة دس ہزار کی نکل رہی تھی تھی نہیں نکالی تو پچاس ہزار جائے گا جائے گا تو وہ اکیلا نہیں جائے گا آس پاس کے قیق کو ساتھ لے کے جائے گا کیا پیغام ہے بہت اچھی بات لے کر جائے گا بہت اچھا پیغام ہے اور جب دادی کر دے گا تو وہ ہکیلا نہیں جائے گا سرینہ کئی میں پھیلے گا اور وہ کئی ایک کو ساتھ لے کے جائے گا زکاة کا مال جتنی جلدی نکال دے اچھا ہے نہیں نکالے گا تو یہ خود نہیں جائے گا اپنے ساتھ کئی گنا زیادہ لے کے جائے گا دوکٹر کے پاس خاندار کے پاس کچھری میں خود میں خودہ نہیں جائے گا تو میرے بھائی چھوڑ لے ہاں ہاں جائے گا کہیں نہ کہیں اچھا نظام زکاة دیکھیں آپ میں قربان جاؤں اسلام تیری نزاج پت نظام زکاة دیکھیں میں ڈاکٹر کے پاس گیا دوا چاہیے کہاں پہلے پیسے دوا باد میں یہ ہوتا نہیں میں ٹرین والے کے پاس گیا میں نے کہاں سفر کرنا کہاں ٹکٹ کا پہلے پیسہ پہلے سفر باد میں میں کالیج گئے اپنے بچے کو لے کے میں نے اس کو ماسٹر ڈاکٹر بنانا کہاں فیس پہلے پڑھائی باد میں یہ کیا غلط ہے میں نے رائی بھونا تھی سرسو بھونا تھی میں گیا دکاندار بیج چاہیے چاہیے بھولا پیسہ پہلے بیج بعد میں ہم دیتے بھی ہیں سب پہلے ہوتا کی نہیں ہوتا میں نے ڈاکٹر سے کہاں پہلے پیسے دے دیا شفا کی گارنٹی بھولا کوئی نہیں میں نے کالیج والے سے کہاں پیسہ میں نے اس کا پہلے دے دیا بچے کی کامیاب ہونے کی گارنٹی بھولا کچھ نہیں میں نے ٹرین کے ٹکٹ لینے والے سے کہاں پیسہ دے ٹکٹ تو بنوالیا سفر سمپن ہوگا کوئی گارنٹی نہیں تیرین پلٹ بھی جاتی ہے لیٹ بھی ہو جاتی ہے میں نے سرسو والے سے کہاں بیچ کا پیسہ تو لے لیا کھیتی ہوگی فصل ہوگی کہنے لگا کوئی گارنٹی نہیں بھولا ہے کہ نہیں ہے یہ سارا زمانہ تا میں چکر میں پڑ گیا یا اللہ سارے لوگوں نے پیسہ پہلے لے لیا مال باد میں دیا وہ پرنٹی بھی کوئی نہ دی وہارے میرے پروردگار تیرا نظام زکاة اللہ فرما رہا مال دے رہا ہو and then زکاة بعد میں لے�� رہا ہو نارے ٹکیر نارائے رسال زہبmaan پیغمبر اسلام کرمہ کا سنیة مسلمان بہ 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 پیغم کلمہ Jadi زکاة جب عدا کی جاتی ہے جب پہلے مالدار ہو جاؤ ہولانے ہول گزر جائے ایک ساتھ تیرے مال کو گزر جائے جب زکاة دینا ہے پہلے زکاة دینا نہیں ہے اور اللہ نے کہتا قانون بنایا ہے پہلے اللہ مالدار کر رہا ہے بعد میں تم سے زکاة کو کہہ رہا ہے اے اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کے ایک لاکھوں دل پا رہا ہے کتنا آپ کو کہ مولانا بدلے میں کچھ لوگ ہیں ایک سال کے بعد اس ایک سال میں اس ایک لاکھ کوئی یوز کرو آپ آپ کو کہنا نا ہے مولانا مجھے کچھ نہیں دے نا بھائی پر سائل میری رب سے غریبوں کو دے رہا ہے تو تمہارے پاس ساڑھے ستانوہ ہزار تو بج گیا ارے بج گیا کہ نہیں بج گیا اور نہیں نکالے گا تو تجھے پاس گیا بچا اگر تُو نہیں دے گا تو میں نے بھی تجھے نہیں دیا اور تُو نے بھی نہیں نکالا تو تجھے کیا ملا کچھ نہیں ملا نا وَلَا اِن شَكَرُتُمْ لَعَذِيطٍ نَكِنَّكِ شکر ادا کرو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا اور جو مال اللہ کی رامہ خرد کیا جاتا اللہ فرماتا ہے وہ سات ستنا بلا دیا جاتا ہے کتنے گناہ کتنے گناہ مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ أَمْبَةٍ سَبْعَسَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُمُّلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ آسِعُنْ عَلِيمٍ اللہ کی رامہ ایک سکہ خرد کرو تو اس دانے کی مثال ہے جو دانہ زمین میں ڈال تو ہر دانے میں سات بالیاں نکلتی ہیں ہر بالی میں سو سو دانہ ہوتا ہے تو ایک دانے کا اللہ سات سگنا کر دیتا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ چَاہتا ہے تو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اگر آپ دیو گے تو اللہ تمہیں دے گا بولو زکاة دیو گے ہاتھ اٹھا گا بولو انشاءاللہ ہاتھ اٹھالو ہاتھ اٹھالو کوئی نکرائے گا بولو انشاءاللہ اور میرا وعدہ ہے اگر اس سال آپ نے دس ہزار کی زکاة نکالی تو اگلے سال زیادہ نکلے گا انشاءاللہ زکاة زیادہ نکلے گی تو مال بڑھے گا تبھی زیادہ نکلے گی بولو یا میں نے اپنی زکاة سب سے پہلی بار شارٹ دھائی ہزار نکلے گی آج الحمدللہ میری زکاة لاکھوں میں نکلے گی تو بڑھا ہی تو مال بڑھا ہی تو جب لاکھوں میں نکلے گی تو بھائی اپنا مال تو ہونا ضروری ہے نا اللہ کا فضل ہے تم بھی نکالو بھی نکالو سبحان اللہ نکالو گے کہ نہیں نہیں انشاءاللہ بولو نوجوانوں جس دن تم بدل گئے معاشرے کا مزاج بدل جائے گا بڑھا ہوں جلدی نہیں بدلتا آپ بڑھا ہوں کے پیر قبر میں لٹکے ہوں اس سے کہہ دو مسجد کی مدرسہ کی رسید تو بڑھا ہوں کہتا ہوں بڑھا گیٹا گٹے نہیں ہے سوچ کے بتاؤں بڑھا ہوں تیرے پیر قبر میں خود ہی بطل آدھے بڑھا ہوں سے کہو زمین بک رہی ہے تو کہتا ٹھیک ہے بتاؤں بیانہ کی طرح زمین میں بڑھا ہوں نہیں لگتا مشورہ سمجھ رہے ہیں وہ مسجد کے لینے اور اگر مدرسہ کا لینے آ جاؤ تو بڑھا ہوں کہتا ہوں بڑھا بیٹا گھر پہ نہیں ہے چھوٹی بڑھا جگر پہ نہیں ہے میرے بھائیوں تمہارے مال کا حساب تم سے ہوگا خیامت میں اور میرا معاشرے میں اگر نوجوان بیدار ہو جائے تو خدا کی قسم میرا معاشرہ ترقی کرے گا انشاءاللہ زغادہ نگلے یہ بولو انشاءاللہ اور نوجوانہ تم تو وہ ہو اگر تم صدر جاؤ تو تمہیں دیکھ کے زمانہ صدر جائے گا میرے بھائی آج اسلام کا طور طریقہ کی مخالفت ہو رہی ہے کیوں اسلام کا طور طریقہ ہم نے خود چھوڑ دی چھوڑ دی ایک بار اپنا کے تو دیکھو عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی پیر لاسانی کہہ دو نا سبحان سبحان ڈانکوں نے گھیر لیا پڑھنے کا زمانہ ہے کانکش ہے کانچالی سشکتیاں نکال کے دے دی کیا کر دی 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 میں نے کہا عبدالقادر عالم تصبر میں کیوں دے دی دی اور میرے غوث تو منا کر دیتا تو بچ جاتی کہا گلفام اشرفیاں نہیں بچانے تھی ان کا ایمان بچانا تھا اگر منا کر دیتا تو اشرفی بچ جاتی تو اشرفی بچ جاتی مگر ایمان بچتا اور نے اشرفی بچانا تھا ان کا ایمان بچانا تھا کیا کہنا ہے بہت اچھے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آفاد زندہ آفاد بے شک ایک خسنوما سماج دیا غوث پاک نے حالات چاہے جیسے ہو مت بھوٹ بولنا بچپن میں یہ مزاج دیا غوث پاک سبحان اللہ بہت اچھی بہت اچھی آج کا جلسہ یقیراً بہت کامیہ سبحان اللہ ناظم بھی اللہ سلام ترکے بڑا مضموم ناظم آج کا نوجوان مجھے چشتی رنگ چل گیا زکاة دیتا نہیں تجھے چشتی رنگ چل گیا مجھے چشتی رنگ چل گیا زکاة دیتا نہیں نمات پڑا نہیں تجھے چشتی رنگ نہیں تجھے بوران چل گیا بوران چشتی رنگ چل گیا تو زکاة نہیں دے گا تیری بہن بے پڑھتا بزاروں میں گھونتی ہے اور تجھے چشتی رنگ چل گیا تجھے چشتی رنگ چل گیا تو تیری بیٹی ہیں تیری بہنیں بزاروں میں نہیں گھونتی مسلو پہ نظر آتی بولو 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 ہے کہ نہیں ہے مسلو پہ نظر آتی مسلو پہ اور آج یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی بیٹی ہیں آج کی خلیئے مولا ایوال ایوبی دے دے تاکہ ہماری آبرو کی حفاظت کر سکے فلسطین کے بچے چیخریں پوری دنیا میں دعائیں ہوئی یا اللہ ایک ایوبی دے دے تاکہ ان یتیموں کی آبرو رہ سکے لیکن پوری دنیا نے دعا کی ایک بھی ایوبی نہیں آیا کیوں سوالے میرا کیوں پوری دنیا کے مسلو سے خاصقہوں سے منپروں سے دعا ہوئی مولا ایوبی دے دے فلسطین کے بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا لیکن آیا یو بھی کیوں تو اس لیے یو بھی نہ سکا کہ آخرود بادام پستہ کاجو زمین میں پیدا ہوتا لیکن آبکہ کس زمین میں پیدا نہیں ہوتا کاجو ہوتا آپ کے بادام پستہ میں تو ہوتا تو زمین میں تو یہاں کی نہیں ہوتا تو یہاں تو زمین ہے آپ کہیں ملانا ہوتا زمین میں لیکن ہر زمین میں نہیں ہوتا اس کے لیے خاص زمین ہوتی ہے میں نے کہا ایوبی ہوتا تو کوک سے پیدا ہے لیکن ہر کوک میں نہیں ہوتا اس کے لیے خاص کوک ہوتی ہے بیٹیاں بازاروں میں بے پردا گھومیں اور تم یہ سوچیں ان کی کوک سے کوئی ایوبی آ جائے ان کی کوک سے کوئی سٹوریا تو آسکتا ہے شرابی تو آسکتا ہے نچکیہ تو آسکتا ہے جھوٹا تو آسکتا ہے گواز تو آسکتا ہے لیکن اگر چاہیے کہ ایوبی آجائے تو خدا کی قسم ایوبی جماتا ہے جب ماں قنید فاطمہ ہو تو پھر بیٹا ایوبی ہوتا ہے میں نے پوچھا ایوبی تری ماں کرسی تھی تو جواب ملا گلفا مسور جب میں ماں کا دودھ پیتا تھا میری ماں مصطفیٰ صاحب بردی سبحان اللہ بہت کیا کہنے بہت سبحان اللہ سبحان اللہ آج کی ماں موائل ہاتھ میں کبھی کاٹون کھڑ دیکھ رہی ہے کبھی بیٹے کو ڈکھا رہی ہے جب تیرا بچہ آنکھ کھولے گا گانے میں تیرا بچہ آنکھ کھولے گا فلم میں میرا بچہ آنکھ کھولے گا دون میں تو جواز ہو کے یا ایوبی نہیں منے گا خور بنے گا یا ایوبی نہیں بنے گا سودی بنے گا سودی چاہتے ہو تو بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بناو ان کی کوک سے پھر کوئی ایوبی جنب لے گا محمد حسانی فاتح ہے اس تم دنیا کہتا ہے میری ماں جب مجھا دودھ پلاتی اپنا پستان میرے موں میں دیتی میں ماں کا دودھ کی تھا میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی میری ماں مصطفیٰ چیناتے پڑتی ارے ارے ایسے ایوبی نہیں آتے ایوبی جب آتے ہیں جب مائے چھانی کا دودھ پلاتے پلاتے اب کیاں دیتے دیتے جب یہ لوڑیاں دیتی ہے تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلسلے علا کہتے کہتے دب آئیوبی پیدا ہوتے ہیں میرے بھائی اپنے بچوں کی اتدہ اچھی کرو میرا بچہ بولنے سکھے تو اے فور اے پل بعد میں سکھانا اے پل سکھنے کی عمر ابھی نکل نہیں گئی یہ اے پل تو اگر دو سال مہنت کر لیا تو انگریز بھی دیکھے گا موں کو ایسا انگریش بولے گا کوئی اتنا ہارڈ نہیں ہے اسے اگر سکھانا ہے سب سے سہلے تو اے فور اللہ سکھا ہم تو بچہ بولنے لگا نرسری میں ڈال دو اسے اسے نرسری میں ڈال دو اسے یو کے جی میں ڈال دو اسے انگریش میڈیم میں ڈال دو تیرا بچہ بولے تجھے اسلامی محول میں ڈال دو تیرا بچہ بولے اسلام کی بولی بولے تیرا بچہ بولے تجھے اسلامی رنگ میں بولے ایک بیٹی پہ میں سلام پیش کرتا ہوں کرناٹک کی ایک بیٹی ہے ہجاب بڑھ کر جب اسکول میں گئی نا گئی نا تو سیکلوں بھیڑیوں نے اس کے ہجاب کا مدعہ کنایا شیر نہیں بن گئی اور لوگوں لارے تکبیر کے کے اس ظالموں کا مقابلہ کیا کیا کہنے لگی ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کرتے اسے زمانہ مسکان کہتا ہے بڑے اسٹیٹس لگے نوجوانوں کے مسکان زندہ با مسکان شیر نہیں ہے مسکان کا اسٹیٹس لگانے سے کام نہیں چلے گا گھر کی بچیوں کو مسکان بنانے سے کام چلے گا مسکان تجھے ڈرنا لگا سیکلوں بھیڑیوں کی بھیڑ میں نعرہ لگایا کہا لگتا کیسے مجھے چڑ گیا چشتی رکھ 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 اسے کہتے ہیں چشتی رکھ یہ ہے چشتی رکھ ارے بولنا یا جبان ہے جبان ہے اور دور سے بولیا ارے ابھی میں نے چند دن پہلے دیکھا میں نے چند دن پہلے دیکھا ایک عشق رسول کو ایک نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی وہ نبی کے نام پر نکلا لاکھوں کی بھیڑ کو لے کے ممپئی پہنچا تھا جسے زمانہ امتیان جلیل کہتا ہے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالکے اس نے کہا کہ زمانے سن لے لبے نہ دے پاک کا نغمہ کل بیتا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بیتا اور آج بھی ہے نعرے تکویر نعرے رسال عشق محبت عشق محبت زندہ بار مفتی صاحب زندہ بار زندہ بار میں اس لیے اس کی سپورٹ نہیں کرتا وہ سیاسی ہے اس نے خود بولا تھا ایسی کرسیاں پر ٹھو کر پمارتے ہیں ایسے پدھ کو ٹھو کر پمارتے ہیں اگر نبی کی نموز کی بات آجائے تو خدا کی قسم ماؤں نے دودھ اس لیے پلایا تھا اگر نبی کی نموز کے خادر گھر میں نہیں رہنا روڈوں پہ نکل کے بتا دینا مجھے چڑ گیا چشتی رنگ چشتی رنگ چہر گیا چشتی رنگ چہر گیا چشتی رنگ بہت ہو یا رسول اللہ زندہ بار لبیک یا رسول اللہ اللہ آفه یا رسول اللہ فیضانِ سرکارِ خدا غری نباز فیضانِ سرکارِ خدا غری نباز بہت صاف بہت صلاف اور آپ کے مہمانوں کی لیشت بہت لمبی ہے اس لیے گلفان کو سب کا خیال ہے مگر بات سنتے جائیں وعدہ کیا تھا کہ جیو کے یہ جلسہ و تقریر یاد رکھ ہو گئے میں نے کہا عبدالقادری اشرفی دے دیتے کہا اشرفی نہیں بچانا تھا اشرفی دے کے ایمان بچانا تھا کہا عبدالقادری منا کرتے تو بچے پہ شک بھی نہیں تا مان جاتے لیکن اتنی آسانی سے اپنی صدری کی جیب سے اشرفی نکال کے کیوں دے دیا میرے خواہ سے پاک نے کہا عبدالقادری جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اس لیے اشرفی کا حوالہ دے دیا بات کیوں نہیں بولتا کہ میری امی جان نے مناجو کر دیا تھا داگوں کا سردار قدموں پہ گر گیا عبدالقادری مجھے ماں کا اتنا خیال مجھے مولا کا خیال نہیں ہے عبدالقادری ہاتھ پڑھا کے توبہ کرا دے مجھے گلمہ پڑھا دے میرے خوش نے جب سلمہ پڑھا کے توبہ کرایا سارے داگوں نے توبہ کیا میرے خوش کے ہاتھ پہ اور ساگی داگوں کی جماعت جھومتی جا رہی تھی اعلان کرتی جا رہی تھی مجھے چڑ گیا قادری رنگ 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 ساری ڈاپنوں کی جماعت کہہ رہی تھی مجھے چڑ گیا قادری رنگ رنگ وہ ڈاپنوں پہ جو سردار تھا غوث پاک نے ایسی توبہ کرائی کہ ولی بنا دیا وہ خالی توبہ کر کے عام مسلمان نہ بنا ولی اور بغداش شریف میں شریف نہ کتاڑے ولی ہیں سبحان اللہ بولو اور زور سے بولو ولی ولی اور ایک بات بتاؤں خوصف پاس کی یہی تو کرامت ہے شور آئیں تو ولی بن جا شور آئیں ولی بن جا تو پھر نبی کی شان کیا ہوگی شان ان کی بھی ہے یہاں چور آئیں ولی بن جائیں وہاں تلوار لے کے آئیں فروق اعظم بن جائیں جیسی ذات ہے ویجا ہی نام ہے تلوار لے کے آئیں فروق اعظم بنا دیا جائیں بولو 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 بنایا کہ نہیں بنایا لوگوں کو برائیوں سے روکو بھلائیوں کا حکم تو بولو دیں گے بولو انشاءاللہ میرا غوث بلو سردار شان نرالی ہے ذات نرالی ہے میرے غوث کی شان نرالی ذات نرالی ہے میرے غوث کا ایک غلام ہے کہتو سبحان اللہ نام بیعزید بستامی سبحان اللہ میرا غوث تمام ولیوں کا سردار میرا غوث تمام ولیوں کا تاجدار میرا غوث تمام ولیوں کا ایمان اور نبی اور ولیوں کا ایمان اور میرے غوث کا ایک غلام ہے نام بیعزید بستامی سبحان اللہ تبی بھی اگر کوئی حرام کام شریعت کے خلاف کام تیرے پروس میں تیری اشتداری میں تیری گاؤں میں تیری بستی میں تیری شہر میں تیری قصبہ میں تیری قریہ میں ہو رہا تو روکنے کی کوشش کرنا یہ مولیوں کا ہی کام نہیں یہ تیرہ بھی کام ہے یہ ایمان کی علامت ایمان وہ ہے کہ جو بازوں کے طاقت سے برے کام کو روک دے ایک نمبر تھا نہیں تو پھر زبان سے مخالف نہیں تو پھر دل میں برا جانے تین درجے سنیں درہا سنیں تو نہیں آرہی بیٹے ایک مرید آیا ان کی بارگاہ کون آیا مرید آیا کہنے لگا آپ کی بستی میں ایک فاہیشہ نے دیرہ ڈالا ہے بایزید بستانی کو خبر سنوے اچھا کیا کرتے ہیں حضور زبان زبان وہ شرم بایزید بستانی نے فرمی ہے بتا کیا بات ہے کہ لگا حضور ایک فاہیشہ آئی ہے اور اس نے دیرہ ڈالائے نوجوانوں کے ایمانوں پر نہ کرڑا یہ ہے حضور حضور جب شام ہوتی ہے تو نوجوان آتے ہیں اس کے جسم کو خریدتے ہیں اور اس کناہوں کے دندر نگھوتا لگاتے ہیں اپنے موں کو کالا کالے بایزید بستانی کی چیخ نکل گئی سنکر مرید کام نہیں لگا حضور میں نے تو کوئی تکلیف نہیں دی آپ کو حضور میں نے تو آپ تو کوئی تکلیف نہیں دی آپ روتے کیوں ہیں کہنے لگے میرے مرید میرے مولا نے اگر محشر میں پوچھ لیا بایزید بستانی تیری بستی میں فاہیشہ نوجوانوں کے ایمان پر ڈانکہ ڈال رہی تھی تو کہاں سو رہا تھا تو جباب کیا دوں گا آج ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں حرام کام ہو رہا ہماری کیا ہے وہ ہو رہا ہونے تو ہمیں کیا پڑھی ہے اگر کوئی امام مسجد میں شراب کے خلاف تقریر کر دے تو شرابی مخالب ہو جاتا ہے تو مسجد کا متولی کہتا حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی شراب کی خلاف بولنے کی میں نے کھڑی تھی اور متولی تو تو امام کا پیٹ پھپاتا کہتا حضرت میں تیرے ساتھ ہو جاتا تو شراب کے خلاف بول تری سپورٹ میں کھڑا ہوں مولانا مہراج کا کام نہیں نقیب اہل سنت کا کام نہیں تیری بھی ضرورت ہے کہ دی جاتا رو تو تُو کہہ گا حضرت میں کیسے روک ہوں تو میں کہوں گا تُو دی جا کو نہیں روک سکتا تو تُو کم سے کم اس کی شادی میں شامل نہ ہو کہ اپنے آپ کو رو تیجا نہیں رکھے گا تو رک سکتے ہو تیجا بند کر جائد نہیں ہے شادی میں تیجا نہیں بجھے گا وہ بجھا کر دے میں 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 جاؤں گا مجھا شادی میں سکتے ہیں اکیلا اببہ بیٹا بیٹا ہوگا برات میں تو شرم تو جیسے سکتے ہیں سب کہیں گے برات میں برات میں برہا گا ہے تیجا بجھا لیا تو اس لیے نہیں آئے اگر آپ بہت بڑے مفتی نہیں ہیں تو وہ مینڈک تو مند سکتے ہیں میدانِ میشن میں جو حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ کی آپ پہ پانی ڈال رہا تھا اور یہ سگوط دے رہا تھا میں مینڈک ہوں مگر نبی سے محبت کرنے والوں کی سب میں کھڑا ہوں مگر نبی سے محبت کرنے والوں کی سب میں کھڑا ہوں قیامت کے دن کہنا مولا میں عالم مفتی تو نہیں تھا مگر حرام کام روکنے والے جو تیرے علاماتے میں بھی ان کی سب میں کھڑا تھا سبہان اللہ بہت اچھا میں نے ولی ماں چھوڑا تھا میں نے دعوت چھوڑا تھا میں نے مرغا بکرا چھوڑا تھا میں نے کورما چھوڑا تھا مولا میں نے بریانی چھوڑی دی کیا چھوڑا ہوں بجانے وال دی جاوجہ کے چھوڑا تھا میں نے مان نہیں قوم مول بھی بتائیں گے آپ عمل کرو انشاء اللہ انشاء اللہ یا رسول اللہ زندہ آبار حضرات محترم ملک ہندوستان کے مشہور و معروف عظیم الشان سخنور بھل بھلے ہدائے کے بخشی شائر اہل سنت جنب عظمت رضا بھاگل پوری صاحب تشریف لارہے ہیں مفتی گلفام صاحب قبلہ کی تقریر بہت سبردست ہو رہی ہے دھوڑی دیر آپ حضرات اور تقریر سنیں نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ رام پوری جنب عظمت رضا بھاگل پوری زندہ وار زندہ وار شروع ماشاء اللہ سنیں راپ سنیں یاک یہ دل کا درد ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے میرے بھائی روک ہے حرام کام کو انشاءاللہ بھلو کوشش ہوگی انشاءاللہ بھائی زید بستامی کی چیخ نگل گئی کہ لگا حضور روتے کیوں ہیں کہ میدان میں اشر میں میرے رب نے پوچھ لیا یہ فاہیشہ نے تیری بستی مڈیرہ ڈالا تھا انہوں جوانوں کی ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہی تھی ہو بھائی زید بستامی تو اپنی چادر اور چاہ سو رہا تھا میں جواب کیا دوں گا کہ لگے ہو میرے مرید صبح کو میرا مسلح تیار کر دینا تا حضور کس لیے کہا اس بستی میں یا تو وہ رہے گی یا میں رہوں گا اس بستی میں یا تو وہ رہے گی یا میں رہوں گا ہائے ہائے میان میں ایک ہی تلوار رہے گی یا تو گناہ ہوگی یا پھر ایمان کی مرید کی تو چیخ نکل گئے حضور آپ نے بستی چھوڑ گی یتیم اور دیران ہو جائے گی کہنے لگے میں اللہ کو قیامت میں جواب نہ دے سکوں اس سے بہتر ہے کہ بستی چھوڑ گی مسلح تیار رکھنا صبح کو میں نکلوں گا یہاں سے یہ ارادہ کر کے نکلوں گا یا تو وہ رہے گی کہ میں رہوں گا مسلح تیار فجر پڑھا فجر پڑھ لے کے بعد بیعزید بستمین ہاتھ میں تصبیلی بغل میں مسلح لیا اور فاہیشہ کے درواتے پہ جا کے مسلح بچھا دیا تیرے در پہ آئے ہیں کچھ کر کے جائیں گے تیرے در پہ آئے ہیں کچھ کر کے جائیں گے کچھ کر کے جائیں گے کچھ کر کے جائیں گے مسلح بچھا دیا زہر کا وقت ہو گیا نماز دور وہیں پڑھ لی اثر کا وقت ہو گیا اثر وہیں پڑھ لی اثر و مغرب کے درویان نوجوان آتے تھے نمبر لگانے اثر کے بعد جب نوجوانوں نے آنا شروع کیا جب دیکھا بیٹھے ہیں حضرات تو گناہ کار تھے مگر اتنی حیاء باقی تھی کہ حضرت کا خیال تھا حضرت کو دیکھتے نہیں رکھتے پہلے لوگوں میں حیات حیات یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے آج حیات صحیح بتا رہا ہوں میں پہلے اگر نکاہ بھی ہو گیا نا اور جب تک بیدائی نہیں ہوئی تو لڑکا بھی سسرال نہیں جاتا نا شرم کی وجہ سے ابھی بیدائی نہیں ہوئی ہے بی بی سے باب نہیں کرتا تا شرم کی وجہ سے آج تو خالی منگنی ہو جائے تو اتنا بڑا موائل لے کے گھوم رہی ہیں خالی منگنیوں میں باتیں چل رہی ہیں بے حیائی کے جنادے نکل گئے میرے بھائی پہلے کا حال یہ تھا ہاتھ میں چھت پہ چڑھتا تھا اعلان کرتا تھا ہم اپنی چھت پہ چڑھ رہے ہیں پڑوس کی خواتین پردے ہو جاؤ اعلان ہوتا تھا پتہ نہیں یہاں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا میں نے اپنے بچپن میں خود دیکھا تھا ہوتا تھا آج آپ پانچ منزل پہ چڑھ جاؤ کوئی اعلان نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ جب پردہ کوئی کرتا ہی نہیں تو اعلان کرے اب اگر کوئی پردہ کرے گا تو لوگ ہنسیں گے کہیں گے اس دیوہ کی دیکھو چھت پہ چڑھ رہا تو اعلان کرتا میرے چاچا لوگ بیٹھے ہوں گے میری بات غلط ہو تو کھڑے ہو کہ آپ لوگ سب کو مکتی صاحب غلط بول لے واپس دلوم آباد پہلے بیٹا بیڑی پیتے بیڑی جانتے ہو شورتی کھاتا تھا مگر دس سال ہو گئے بیڑی پیتے سب کی کھاتے اببہ کے سامنے آج تک نکھایا مسجد کے امام کے سامنے نکھایا بیڑی پیتا اببہ آگے چچا آگے پھینک دیا تاو آگے پھینک دیا ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی حیا اب تو امیٹ کے بنا کے حضرت سکیتہ کھاؤ گے حیا ختم اببہ کو بنا کر دیتا اببہ کو حیا ختم پہلے کے لوگ حیادار تھے گناہ گار تھے مگر حیادار تھے بولے یار ہم تو کل بھی آ جائیں گے لیکن حضرت بیٹھے مسجد اللہ بچھا کہ آج غیرت گوارہ نہیں کہ آج یہاں کھلے ہو جائیں چلے جائے آج کا ہوتا تو چلا جاتا نہ پوٹو کھینستا وائٹس اپ پہ شیئر کرتا دیکھو مول بھی کھان ریٹھا بتا رہا ہوں میدرہ مول بھی کھان بیٹھا بگڑے گا مول بھی بگڑے گا مگر یار بہا حیات کتنی حیابات شرم کرتے مغرب کا وقت ہو گیا کوئی نہیں درواتے پہ خالی حضرت ہی حضرات اپریٹرز آپ ایک کو بڑھاو ایک منٹ کریں ایک اور گونھ بڑھا دو جیسی نات میں کنا رہتے ہیں تھی کر دو مغرب کا وقت ہو گیا مسلک لٹھیں ازان کا وقت ہوا موزن نے 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 اتنی حلی ہے اگلے سال سنائیں اگلے سال سنائیں ادھر والے کے والے ادھر والے والے ادھر والے والے اللہ سلام اللہ 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 کم کرو کم کرو بہی کر دو مسلہ سمالہ نماز کے لیے نماز کا تیاری ہوگئی پیجی بستامین نماز مغرب پڑھ لی کوئی نہیں تنہا کے لیے مشکل سے پانچ منٹ کی گفتگو نہیں مشکل سے بتا اللہ 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 بیزید بستامین نماز پڑھ لیے فاہی شہ نے اپنی خادمہ کو نیچے بھیجا جاؤ دروازے پہ دیکھو کتنے لوگ آئے سب کی لشٹ لاؤ دیکھا تو آج کوئی نہیں اکیلا ایک کی بیٹھا سر پہ امامہ چہرے پہ جاری ہے ہاتھ میں تسبیح ہے بغل میں مسلح ہے لک پہ جاری اللہ اللہ کہنے لگی بابا کیا راستہ بھٹک گیا یہاں ٹوپی گاڑی اللہ 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 کرتا ہے اس نے اپنے کمرے کو سجایا پھولوں سے اور نے کمرے کو معطر کیا فاہیشان ہے اس لئے بڑا سخی آدمی آ رہا بائزید گستامی نے جب اس کے کمرے میں قدم رکھا شان یہ ہے نگاہ زمین پہ جھکی ہیں بائزید گستامی کمرے میں کھڑے ہیں کہ میری چہرے کی رانائیاں نہ دیکھے گا کہ میری آنکھوں کی گہرائی نہ دیکھے گا میرے حسن کے چرچے ہیں مجھے دیکھنے کے لئے لوگ ترستے ہیں اتنا خرچہ کیا ہے تو نگاہ اٹھا کہ میرے جلوے تو دیکھ فاہیشان نے فرمایا خاتور سے ایک ہی دن تھا یہ کسی کو دے چکا ہو یہ ایک ہی دل تا کسی کو دے چکا ہو تا کسی بھی یا کوئی مجھے بھی خوبصورت ہے تا جسے دل دیا ہو اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اس کے قدموں سے لگے ذرے چاندوں سورت سے زیادہ چمکدار ہوتے ہیں کہا کون ہے تیرا محبوب تا میرا محبوب ہے آمینہ کلال وحمدالعالمی محمد الرسول اللہ پہ سودا کر دیا اس دل کا اور کسی کے لیے نہیں بس یہ دل محمد الرسول اللہ تو کہنے لگے پھر کیوں آئے ہو تو آپ نے فرمایا قیمت تجھے رات کی دی ہے دیو کو نہ ہوتی ہے مجھ سے کہنے والی کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھ سے پوچھ کے تجھے کیا کرنا ہے ارے قیمت ہم نے دیا نا ہم سب پوچھتا ہے تجھے کیا کرنا ہے کہنے لگے حضور بات تو صحیح ہے مجھے کیا کرنا ہے کہنے لگے سب سے پہلے تجھے غسل کرنا ہے آئے 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 نظر کیا بدلی نظر آئے کہنے لگے آج تک جو بھی آیا نا پاک ذہن لے کے آیا نا پاک سوچ لے کے آیا آج آنے والا کتنا پوتر ہے کہ جس کا باطن بھی پاک ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہے کہنے لگے غسل ہاں 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 کہنے لگے اس کے لیے پیسہ دیا تھا کہنے لگے میری دولت میں جس پہ جاؤں خرچ کرو زمانہ نا پاکی کے لیے خرچ کرتا ہے بعضید پاکی کے لیے خرچ کرتا ہے وہ صل کر آئی اب کیا کرنا ہے کہنے لگے چادر ایسے اور لگے تیرے بالوں کی سیاہی تک نظر نہ آسکے اس نے چادر کو اور لیا بالوں کی سیاہی کو چھپا لیا بالوں کی سیاہی چھپ گئی جیسے ہی بالوں کی سیاہی چھپی کہنے لگے حضور اب کیا کرنا ہے بعضید مستمی نے مسلح بچھا دیا کہلے کہ اس پر کھڑے ہو اور آپ نماز شکرانے کا پڑھ لے لوگ وہ اس پر کھڑے ہو اور شکرانا پڑھنے لگی پیزید بستامی سجدے میں گر کے بہت مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا خود دائم دینا تیرا کام ہے خود دیکھا کے گرنا میرا کام ہے اور کٹم پہ اٹھانا تیرا کام ہے اٹھنا کہنا تھا کھڑی ہوئی تفاہیشہ تھی سلام پھیرا فیسنہ دعبہ کر کے ولیہ ہو گئی تھی جھومتی جا رہی تھی اعلان کرتی جا رہی تھی جب ان کے قدابر دیتے ہیں شہال زمانہ بھی جھونی محتاج کے جب یہ عالم ہے مختار کا عالم سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب اللہ اکبر اللہ بس بس